موسکار مہاں ڈیبیٹ دیکھ رہا ہے آپ میں ہوں پرشاند کٹاری تو دموں کے گنگا جمنا سکول میں اجاب کے بہانے ملا سرے کا ایک چھوڑ ختم ہی نہیں ہو رہا جہاں چاگے بڑھی تو معاملہ دھرمانترن تک جا پہنچا وہ بھی سی سکول میں پڑھانے والے شکشکوں کا شکشکوں کا مائنڈ واش ہو گیا تب اسکول سنچالکوں پر سوال تو رہے گا ادھر سیاست بھی اپنی چال چل رہی ہے چرچہ کریں گے لیکن پہلے ایک ریپورٹ دیکھئے پوسٹر سے کھلی دموں کے گنگا جمنا سکول کی کتاب سے روز نئے ادھیائے بہار آ رہے ہیں پہلے ہندو چھاتراؤں کا اجاب ٹرکرن پھر اسکول میں مسلم دھرم کی پرارتنا اور اب اسکول کے ہندو شکشکوں کا مسلم دھرم میں پریورتن اب دھرمانتران کے انگل سے جانچ شروع ہو چکی ہے شٹاپ کی لسٹ نکالی تو اس میں دیکھا کہ جو ان کی پرنسپل ہیں وہ افسر سیکھ لکھا ہوا ہے اور ان کی جو پتا کا نام ہے وہ شریواستہ دیا ہوا تھا ان کی پورو کی جاتی شریواستہ ہے ایسے ہی ایک سکشکہ تھی ان کا نام تھا تباسم تو جو پہلے جین تھی اور ایک انیتا خان لکھا ہوا تھا وہ انیتا یادہ ہوتی تو ایسے تین سکشک ہمیں ملے ہیں ماملے نے تول پکڑا تو سیاست بھی شروع ہو گئی سرکار ایکشن میں ہے تو وپکش حملہ بار مدھر پردیش میں لب تو چل سکتا ہے لیکن جہاد کسی بھی قیمت پر نہیں چلنے دیا جائے گا اس طرح کی حرکت کرنے والے پوری طرح سے نیست نابود کر دیے جائیں گے یہ میں آپ کو بچل دیتا ہوں ادھر پردیش بجے پی ادھیاکش ویڈی شرما دموں ماملے میں کاروائی کا حوالہ دیتے ہیں میں نے تو اس کے بارے میں مانگ کیا کہ ادھر پردیش خان جلیل خان مستق خان ان تین لوگوں کا ان کا ٹیرر پنڈنگ سے کیا سنبھن جہادی سامراج جنہوں نے جو کھڑا کیا ہے ہجاروں ایکڑ جمین ان کے پاس کہاں سے آئی ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ماتر نہیں دھرمانترن کی کاروائی بھی ہونی چاہیے ان کے خلاف لب جہادی اس کے پیچھے جو ان کی مان سکتا ہے ان کا جو جہادی سامراج کھڑا گیا اس جہادی سامراج کی جانچ میں آج بڑے گمبرتہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں ٹیرر پنڈنگ کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہیں ماملہ کیول دموں کے گنگا جمنا اسکول کا ہے لیکن وپکش کی مانگ کہ ان سبھی اسکولوں کی مانیٹرنگ اور جانچ ہونی چاہیے جو اسی پیٹرن پر سنچالت ہو رہے ہیں سوال اگر شکشکوں کا دھرمانترن ہو گیا تو سوچئے کہ چھاتراؤں کا برین واش کرنے کیا جتن نہیں ہو رہے ہوں گے بیرو رپورٹ نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گھر تو دموں کا گنگا جمنا اسکول حالانکہ اس کی مانیتہ رد ہو چکی ہے لیکن ایک چھوٹے سے پوسٹر سے یہ پورا جو معاملہ تھا وہ جاگر ہوا اور اب جا کر جو باتیں نکل کر سامنے آئے ہیں وہ واقعی حیران کرنے والی ہیں کیا منشاہ تھی تمام جانچ چل رہی ہیں وہ بھی معاملے کی جانچ کر رہے ہیں لیکن معاملہ اب سیاست کا بھی ہو چلا ہے تین خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ رجنی شاگروال جی ہیں پردیش منتری بی جے پی بہت سواگت ہے رجنی جی آپ کا چرچہ میں یوگیش یادو جی پروکتہ کانگریس آپ کا بھی بہت سواگت ہے یوگیش یادو جی اور ورشت پترکار دنیج گپتہ جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں موجود ہیں دنیج جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا اگر اسکولوں میں ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں تو یہ کیا واقعی چنتہ کا سبب یا پریشانی کا سبب نہیں ہو جانا چاہیے دیکھیں چنتہ اور پریشانی کے وجہ یہ بہت گمبھیل بشے ہے اس بشے میں آپ دیکھیں جس طرح کے عاروپ بالائیوک کی صدت کے ہیں کی جاؤگ کے لیے دھرم پریورتن کرائے گیا یہ کوئی بھی آپ عاروپ لگا رہے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں مخمندری جی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کا لب جہاد سفل نہیں ہونے دیں گے پارٹی کے ادھیکش بھی کہہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں ایکشن کس کو لینا ہے معاملہ گم بھی رہے اس کو آپ کیسے نکار سکتے ہیں ان کو ریکارڈ میں ایسا ملا ہے تو آپ دیکھیں کہ ابھی تک تو ایکشن ہو جانا چاہیے جو بھی چیزیں ہیں تتھیاتمہ طور پر سامنے آ جانا چاہیے ایسا اس طرح جو ہے لوگوں کا کنورجن کرائے گیا جاب کے لیے تو مجھے لگتا ہے مدر پردیش میں یہ اس طرح کا پہلا معاملہ ہوگا جس میں نوکری دینے کے لیے آپ نے دھرم پریورتن کرایا ابھی جو معاملہ تھا وہ قبل یہ تھا کہ آپ نے میریٹ میں آئے بچوں کو اسکار پیا حضاب میں آپ نے ان کا فٹو لگا دیا لیکن ابھی یہ معاملہ بہت الگ طریقی کا ہو گیا ہے اس طرح کا وہاں کوئی اسکول میں کرتے ہو رہا تھا کام ہو رہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو پریابت سامنے مل گیا کاربھائی کے لیے جیسے نیتہ پرتی پکشوی کہنے نے کہ کاربھائی کرنا ہے اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پچھلے چھے آٹھ مہینے میں یہ گھٹنا ہو گئی ہوگی یہ جو کنورجن کی گھٹنا ہے ہو سکتا ہے کہ پانچ سال پرانی ہو دو سال پرانی ہو لیکن ہے تو سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی اور اس کا بیچار بھی اسی کے خلاف ہے جب بیچار کی سرکار ہے بیچار خلاف ہے تو پھر اس کے بعد اس طرح کے کرت ہونا ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت گمبیر ہے اور سرکار کو تتکال اس معاملے میں جو بھی ہو سکتا ہے تو تتوی سامنے ہونا چاہیے جو آروپ لگائے ہیں اس کے بے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی چیزوں کو روکنے کیا بشکتہ ہے کیونکہ جوب کا بشہ ہے اور ہمارے یہ بہت لاکھوں لوگ بیروجگار ہیں سرکار لوگوں کو جوب نہیں دے پا رہی اور اس طرح سے پرلوبن میں آکے لوگوں کو اپنا دھرم بدلنا پڑا رہا ہے مجھے لگتا ہے اس سے گمبھیر کوئی بات نہیں ہو چکتی ٹھیک بات ہے اسی بات کو آگے پڑھائیں گے رجنی شاگرال جی دینج جو کہہ رہا ہے یہی بات وپکش بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی سرکار آپ کی آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا کہیں چوک ہو گئی کیا دیر ہو گئی کیا ایکشن لینے میں دیکھیں ایکشن تو سرکار نہیں لیا ہے سرکار کی سنسطھاؤں نہیں لیا ہے بالایوگ نے ہی وہاں دھرپکڑ کی ہے بالایوگ کو ہی سرکار کی تمام جو ایجنسی جن ٹائیو سکچار ہوا ہو پولس ہو سامنے پرساسن جو وہاں ہو ان کے عدیقاری چیت ہوئے ہیں یہ بیپکش کے آروپ پر یا بیپکش نے کوئی دھلا سکر دیا ایسا نہیں یا کہیں کوئی میڈیا کے بات کے سامنے آئیو میڈیا کے کرنے ایسا بھی نہیں یہ سرکار کے الگ الگ جو ایجنسی لیکن ایک بات کے لیے میں دھنیواد دوں گا آپ کو بھی دنیس جی کو بھی اور نیتا پرتیپکشو کو کی یہ تو مانتے ہیں نا کہ اس پرکار کا کرنے والے کچھ لوگ سڑیان پرکاری کچھ لوگ ہیں جو لگے ہونے ہیں اپنے سڑیان پرکاری کرنے کے لیے اب یہ کوئی سامپردائک تھا یہ تمام پرکار کے آروپ جو کانگریس بپکش کے طور پر لگایا کرتی تھی اب وہ تو نہیں لگائے گی نا یہ اس پرکار کی کرتے چل رہے ہیں جو کل تک آپ ہم پر سامپردائک تک آروپ لگا کر ایسی پرکار کی گھٹناوں کے ساتھ میں سمرتھن میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے جو آروپ بھی ہیں ان کے سمرتھن میں کھڑے ہو جاتے اب تو نہیں ہوں گے نا جو لینڈ جہادی ہیں جہادی ہیں لاؤ جہادی ہیں یا اب نئے پرکار سے جہادی کے روک میں بات سامنے آ رہی ہے کہ اس پرکار کے کرنے والوں کے سکھ میں کھڑے تو نہیں ہوں گے نا اگر نہیں ہوں گے تو کاروائی تو پہلے سا بھی چل رہی تھی اور تیزی اور تدپرسہ کے ساتھ چلے گی مکھ منتری جی نے بہت اس پسٹ کر دیا کانون بھی مدی پردیس میں بنایا گیا ہے اور بھر بھی ہم کر رہے ہیں چاہے وہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جوالپور میں ایک پادری جو دھرمان ترن کرنے میں جوٹا ہوتا تھا کئی ایک جس پاس پکڑے گئے اور مکھ منتری نے پہلے بھی بتایا ہے لینڈ جہادی کے روپ میں دو تین سادیاں کر کے آدھی باسی بہنوں کو بہلا بھوسلا کر اور اس پر کار سے جمین ہڑپنے کا کام کیا جاتا تھا لینڈ جہاد کے نام پر جس بیوپکش کے سامپردائکتہ کہہ تھرم کی رادمیتی کہہ نکال دیا کرتا تھا آج اس کو بھی تیہ کرنا پڑے گا کہ وہ کہا کھڑا ہے ٹھیک بات ہے بڑی بات آپ نے یہاں پر اٹھائیے یوگی شادو جی اس پر ضرور آپ کا ریکشن چاہیں گے جب یہ پہلے معاملے سامنے آتے تھے تب اسی طرح جہاں جہاں سے بات شروع ہے میڈیا نے سب سے پہلے اس کو اٹھایا تھا اس پر کیا کہیں گے یوگی جی دیکھیں اس بارے میں تو یہ بات تو بیبانی ہے کہ کہنا ہے کہ اس مددے پر نہیں اٹھایا یا نہیں کیا بیس سال قریب قریب آپ کو سرکار میں ہو گئے اور مجھے تو لگتا ہے کہ جس ورش اور جس سمئے آنے والے election کو دیکھتے ہوئے جو چار یا پانچ مہنے پہلے ہمیں کسانوں کے بارے میں بات کی جانی چاہیے ہمیں لچر پرشاسن کے بارے میں بات چیت کی جانی چاہیے تھی اس جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرشاسن اس ہیتو انتظار کرنا تھا پرتکشا تور تھا کہ اب اس مددے پر اٹھایا جائے یہ جیسا کہ دینیش جی نے کہا یہ ایک دن کے سنگیان کی بات نہیں ہے یہ ورشوں سے پرشاسن طور پر اس کی جانکاری ہوگی کیا ڈیو آفیس کو اس کی جانکاری نہیں ہوگی یا آدمی 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 لیکن مددہ بنانے اسی بات کو میں دور آ رہا ہوں دراصل یہ جو پورا معاملہ سامنے تب آیا جب ایک پوسٹر سامنے آیا اس سکول کا اس میں ہندو جو چھاترائیں تھی انہیں ہجاب پہنے دکھایا گیا تب جب میڈیا نے ماملے کو اٹھایا جانچ ہوئی جانچ آگے بڑی بال آئے اگایا تب یہ سارے پرکرن کھلے ہیں یوگیش جی نہیں میں اس بارے میں بلکل آپ کو اس پر شروف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مددہ بھارتی جنتہ پارٹی نے یا تو اس کو پیکٹ میں رکھا ہوگا کہ ہمارے چناؤ کے معاملے میں ہمیں کن کن باتوں کو بھرمیت کر کے اور کہاں پر لے کر جانا ہے آج یہ مدہ بھارتی جنتہ پارٹی پویتر بھاو سے دو سال پہلے انویسٹکیشن کرتی تین سال اور یہ آپ اس پر کہہ رہے یہ بھی میڈیا کی دین ہیں ان لوگوں نے کوئی تیر نہیں مار رہا یہ اپنی بات نہیں کہہ رہے کہ ہم نے وہ کر دیا پردھان منتری جی کھرلا کی بات سٹوری کی کب کرتے جب کھرناٹکا کھا الیکشن آجاتا ہے مدد پردیس میں بات کی جاتی ہے جب مدد پردیس کے چار یا پانچ مہین بات الیکشن آجاتے اور وہ بھی میڈیا کا بھلا ہو کی میڈیا نے ان بھائی آپ کے سب جانکاری میں رہتا ہے آپ کو کس سمیت مدد اٹھانا کون سا پیکٹ آپ سب تیاری میں رہتے سب ایک مات الیکشن 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 چناؤ اور چناؤ کے مددوے پر آپ کیسے بھی سمجھوتے کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے جا سکتے ہیں آرہو رجنی جی آپ ہی کے پاس آرہو جی 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 بھائی پیکٹ کا انتظار آپ کب کون سا پیکٹ کھول چناؤ کے انتظار میں رہتے ہیں آپ دیکھ اگر اس پرکار کے گڑوڑیاں ہو رہی تھی ساہو جہار کے پرسنگ آرہے تھے لینڈ جہار کے پرسنگ آرہے تھے بھارتی جنس پیٹ چھپا رہی تھی کانگریز کیوں نہیں مددوں کو اٹھا رہی تھی اور کیوں نہیں اٹھاتی ہے پر جب آروپیوں کو دھر مہینے چار مہینے پہلے نہیں پکڑا گیا کئی مہینے ہو گئے جب چناؤ بھی نہیں تھا جب لینڈ جہار کے آروپی پکڑے گئے وہ ایک سال دو سال پہلے نہیں اور پہلے سے پکڑے جا رہے لاؤ جہار کوئی آج کا مقتہ نہیں ہے چناؤ چناؤ نہیں پیچھے چناؤ 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 کانون بھی سخت بنا دیا آپ کہاں ہیں صاحب آپ کن کے پکڑے ہیں آج بھی آپ دائیں بھون رہے ہیں آج بھی آپ سم رہے ہیں ایسا مقتہ کیوں نہیں ایسا مقتہ کیوں نہیں آپ آج بھی سمجدھان قانون اور عبیویٹی کی آج دین کے ساتھ ساتھ میں جو دھرم انوائی ہیں ان کے پکچ میں بھی آستھ آج میں پڑے نہیں ہیں آپ آج بھی آپ تشتی کرن کی راج نیتی نہیں میری بات پرشان کی میری بات ہو جانے دی کونگری نے تشتی کرن کی راج جیتی نہیں کی اپنی ویسنگتیاں اپنی ویفلتا کانگریس کا نام لے کر ڈھولنے کی کوشش نہ کریں صبح اٹھ کر آپ اپنے آپ کو کانگریس 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 آج کانگریس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کی نہیں کانگریس کی کوشش نہیں کچھ ہے کی کانگریس کانگریس یا صبح اٹھ کر رہول جی پر گے بولنا تو سونیا جی پر گے بولنا تو پر جی پر بولنا ہے مہارج کو دیش کے لیے کچھ پڑا سا مسئل پر لوٹتے ہیں دنے جی سکول پر لوٹتے ہیں سکول جہاں شکشکوں کا دھرمانترن ہو جائے بینے نوکری کے لیے ہو سکتا ہے کہ شاید نوکری کے لیے دھرمانترن کرائے گیا جو بال آئیو کے صدر سے کہہ بھی رہے جا آج کا وش ہے بھی جہاں شکشکوں کا اگر دھرمانترن ہو گیا تو وہاں اس بال من کا کیا ہوگا کیا اس کا مائنڈ واش نہیں کرا جا رہا ہوگا یا کیا جا رہا ہوگا یا گنجائش ہوگی ہر چیز سنبھاؤ ہے ساری چیزیں سنبھاؤ پڑی تو ٹھیکی ہوئی ہے ابھی بھی جو انہوں نے عروپ لگایا ہے کہ ایسا اس میں ہو سکتا ہے کہ کنورجن جاب کیلئے ہوا ہوگا میرا جو آپ کہہ رہا ہوں کہ جاب کیلئے کنورجن ہوگا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے یہ بڑا سوال ہے کہ لوگ بی روزگار ہیں ان کے روزگار کا اپلبد نہیں ہے مجبوری میں کوئی کنورجن کر رہا ہے جیسا ان کی آشن کا ہے وہ سچ ہے تو باقی یہ گم بھی راج نیت کارو پر چلتے رہتے ہیں لیکن آپ ساماج اس طرح پر دیکھیں کہ سرکار کی جمعیداری تھی بندل خند تو بیسے بھی جانتے کہ روزگار کی کمی ہے جہاں کبھی سنا نہیں کبھی سنتے بھی نہیں تھے کمرنل رائٹ اس علاقے میں ہوا ہے اس علاقے میں اس طرح کی گھٹ آئے ہیں اور پھر جمعیدار سدس یہ ہو سکتا ہے روزگار کیلئے نوکری دینے کیلئے کیا ہو ہے تو مجھے لگتا یہ جیادہ گمبر بشاہ ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بی روزگاری کی استطیق میں لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں تو پھر یہ جمعیداری کس کی مکھ منتری کی جمعیداری نہیں جس جلے کی گھٹ ہے اس جلے نے سمیہ پر کاروائی نہیں کی تو مجھے لگتا ہے سرکار کو ایکشن لینے کی جرورت چل رہے ہیں کہیں وہاں بھی تو کھیل نہیں چل رہے بلکل بلکل آپ نے صحیح کہا تمام پرکار کی دھر پکار جان چل رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کی پچھلے دونوں ایک جو پرکار کی چیزیں برامت ہوئی تھی تمام پرکار کی اور دوسری چیزیں جس میں نام لینا لیکن نہیں کھڑے ہوں گے تب جو سڑی اندرکاری ان کے پکش میں بیان دیں گے کس مقت پر ہم جو مقت سامنے آرہا اس پر کیا بچوں کے ساتھ میں گھٹ آئے گھٹے آپ کس کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے جی کام کیا جائے آپ پہ مددنگر نہیں آتا بھولی بھالی بچیوں کو ساتھ پرطالت کرنے کا کام کیا جائے بین پیٹ کے ساتھ میں اس پرکار کا کھیل کھلا جائے آپ پہ مددنگر نہیں آتا کہ اپنی بخلتاؤں کو چھپانے کے لیے ابھی ڈینیل جی نے بہت اچھا ہوتا ہوتا آج سبیدہ سکھکوں کے اوپر کس طریقے سے لادیا بھانجی گئی اور آج سکھک کی بی کسی کسی بھی نیو سینس کو کسی بھی آتن بھانجیل 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 بھانجیل